سٹوڈنٹ ہماری جو پہلی کٹیگری ہے کلاسفیکشن اندر بیسیت آف ٹائپ آف ریکشن کے اعتبار سے وہ ہے اکسیروڈریکٹیز اچھا یہ انزائم کا وہ گروپ ہے جو کہ اکسیڈیشن اور ریڈکشن کا دونوں کا پروسس کرواتا ہو مطلب اکسیڈیشن بھی اور ریڈکشن بھی سائملٹینیسلی یہ دونوں پروسس ہوتے ہوں اب سٹوڈنٹ اکسیڈیشن اور ریڈکشن کا پروسس کیا ہے اس کا طور پروسس بریفلی میں آپ کو ایک انٹرڈکشن دے دیں کہ اکسیڈیشن ریڈکشن ہم کسے کہتے ہیں ہر وہ پروسس جس میں سے ہائیڈروجن آئین ریموو ہو جائے وہ اکسیڈیشن کا پروسس کہلاتا ہے اور ہر وہ پروسس جس میں یہی ہائیڈروجن آئین گین ہو جائے اس کو ریڈکشن کا پروسس کہتے ہیں تو اکسیڈیشن اور ریڈکشن کا مطلب ہے اس کو اکسیڈیشن اور ریڈکشن کا پروسس کہتے ہیں ویسے اکسیڈیشن اور ریڈکشن کے پروسس کی ایک اور بھی دو کنسپ اور بھی ہیں وہ الیکٹران کی بیس پر یا اکسیڈ کی بیس پر اس کو ہم جب بائیو اینرڈیشن کا چپٹ ڈسکس کریں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ اس کا ایک زیمپل کیا ہوگی اچھا اب یہ جو انزائم ہے یہ جو انزائم کا گروپ ہے اکسیڈو ریڈکٹیز کا یہ دونوں پروسس کے ایڈی آؤٹ کرواتا ہے مطلب اکسیڈیشن کا بھی پروسس کروائے گا اور ریڈکشن کا بھی پروسس کروائے گا اب یہ اکسیڈیشن اور ریڈکشن دونوں کا یہ پروسس ایک ساتھ کیسے کروا سکتا ہے مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ ایک سبسٹینس ہے اے اوکے اور ہمارے پاس ایک سبسٹینس اور ہے یہ بی ٹھیک ہے اب کوئی بھی ایک میٹابولک ریڈکشن چل رہا ہے اور اس میٹابولک ریڈکشن میں یہ جو سبسٹینس اے ہے یہاں سے ہائیڈروجن کا ایٹم نکل کر اس میں ٹرانسفر ہو گیا یعنی ہائیڈروجن کا ایٹم اے سے نکل کر ٹرانسفر ہو گیا بی میں اب اگر اس پروسس میں آپ دیکھیں تو یہ جو اے ہے اس میں سے لاؤس آف ہائیڈروجن ہوا ہے مطلب ریموو ہوا ہے اور اس میں گین آف ہائیڈروجن ہوا ہے ٹھیک ہے ابھی جو لاؤس آف ہائیڈروجن ہے this is called oxidation اور جو گین آف ہائیڈروجن ہے this is called reduction اور یہ جو oxidation اور reduction کا ہے پروسس ہے اس پروسس میں کوئی نہ کوئی تو definitely enzyme بھی involve ہوگا اور جو enzyme اس پروسس کے اندر involve ہوگا وہ enzyme oxido-reductase enzyme کہلائے گا مطلب وہ enzyme جو کہ یہ oxidation اور reduction کا پروسس کروا رہا ہے مطلب یہاں سے ہائیڈروجن کو remove کروا کے اس میں aid کر رہا ہے تو وہ جو enzyme ہوگا وہ oxido-reductase enzyme کہلائے گا next جو enzyme کا group ہے وہ ہے transferase اب transferase جو ہے ایک ایسا enzyme کا group ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر فرض کریں یہ آپ کے پاس ایک substance ہے ٹھیک ہے یہ ہے اور آپ کے پاس ایک substance اور ہے فرض کرو یہ بی یہ بھی آپ کے پاس دوسرے substance ہے اب اس substance سے کوئی بھی item یا group of item نکل کر یہاں پر آ جائے اس میں transfer ہو جائے مطلب ایک کوئی بھی item یا group of item کسی بھی ایک substance سے نکل کر کسی دوسرے substance میں چلا جائے تو اس process کو catalyze کرنے والے enzyme کا جو group ہوتا ہے وہ transferase کلاتا ہے یعنی transferase ایک ایسا group enzyme کا جو کہ کسی بھی item یا group of item کو کسی ایک substance سے کسی دوسرے substance کے اندر transfer کر دیتا ہے اب شاید آپ کے ذہن میں آ رہا کہ بھئی پچھلی example بھی یہی تھی oxidor reductase کے اندر بھی یہی ہوا تھا کہ کسی ایک substance ہے اس سے نکل گئی لیکن oxidor reductase میں اگر آپ پر غور کریں تو وہاں پر باقاعدہ ایک substance کا نام بتایا گیا تھا ایک آئین کا hydrogenine لیکن transferase enzyme hydrogenine کے علاوہ مثال فوسفیٹ ہے کوئی فوسفیٹ ہے اب یا کوئی دوسرا کوئی item ہے پورا group item کا کوئی تین چار item شامل ہیں ان کو transfer کریں مطلب accept hydrogenine hydrogenine کے علاوہ کسی بھی item یا group of item کو کسی بھی ایک substance دوسرے substance میں کوئی transfer کر دے تو اس کو transferase کہیں گے اگر hydrogenine کو کرتا ہے پھر oxido reductase اس کے بعد جو ہمارے پاس تیسری category ہے enzyme کی وہ ہے hydrolyze enzyme hydrolyze enzyme اس وقت second chapter میں ہم نے ایک topic discuss کیا تھا hydrolysis کا یاد ہے hydrolysis جس کے اندر جو polymer جو تھے وہ monomer میں break ہو رہے تھے مطلب یا تو polymer ہوں گے یا oligomer ہوں گے polymer یا oligomer یہ convert ہو رہے تھے monomer کے اندر اور اس کی شرط یہ تھی کہ اس میں water کا molecule aid ہو رہا تھا اس process کو ہم نے نام دیا تھا hydrolysis hydrolysis جس میں polymer یا oligomer convert ہوتے ہیں monomer کے اندر ایڈیشن of water molecule اس process کو جو بھی enzyme catalyze کرے گا کس process کو hydrolysis کے process کو وہ enzyme hydrolysis کلاتا ہے hydrolysis enzyme کا ایک ایسا group ہے جو hydrolysis کے process کو catalyze کرواتا ہو اس کو hydrolysis کہتے ہیں اور جب ہم hydrolysis کا process discuss کر رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے example میں ایک چیز دیکھی تھی کہ آپ کے body میں جتنے بھی digestive enzyme ہیں digestive enzyme جو ہے نا وہ hydrolytic enzymes کلاتے ہیں hydrolytic enzyme کیونکہ hydrolysis کا process carry out کرواتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ digestive enzyme ہمارے body میں جتنے بھی ہیں وہ اسی category سے block کرتے ہیں hydrolyze group سے اس کے بعد جو next category ہے چوتھی category ہمارے پاس enzyme کے group کی وہ liage دیکھیں ابھی تھوڑی کوئی بھی monomer ہو وہ breakdown ہو جائے پولیمر کوئی بھی پولیمر ہو breakdown ہو جائے monomer میں تو اس کو ہم enzyme کو hydrolyze کہتے ہیں liage بھی کچھ اس سے ملتا جلتا enzyme کا group ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ یہ آپ کے پاس کوئی بھی molecule ہے کوئی polymer ہے یا تین چار monomer کے combination سے بنا ہو ہے اب اگر مثال کے طور پر ان کے بیچ میں بننے جو bonds ہیں یہ bond break up ہو جائیں اور bond break up ہوتے ہی اس میں کسی بھی قسم کے molecule کسی بھی دوسرے کے molecule کے addition نہ ہو اور یہ سارے کے جو molecule ہیں ایک دوسرے سے separate ہو جائیں تو اس پورے process کو catalyze کرانے والے enzyme کا نام liaise ہے اب liaise میں اور hydrolase میں جو آپ کو فرق دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی بھی monomer جیسے ایک دو تین چار چار میں نے monomer بنا دی ہیں یہا پر ان چار monomer میں سے اگر ان کے بیچ میں تین بانڈز بنے ہوئے ان بانڈز کو break کرتے واتر کا molecule بھی ساتھ میں ایڈ ہو رہا ہے لیکن جس اگر یہ bond break ہو رہا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کا واتر کا molecule ایڈ نہیں ہو رہا جس کے مونomer سارے سیپٹ ہو جاتے ہیں تو اس قسم کے process کو کٹلائز کرنے والے انزائم کے گروپ کو لائیز کہتے تو ہائیڈولیز اور لائیز میں واتر کے molecule کے ایڈیشن کا فرق ہے ہائیڈولیز میں نہ صرف پولیمر break ڈان ہوگا مونomer میں بلکہ واتر کا molecule بھی ایڈ ہوگا جبکہ لائیز میں ایسا نہیں ہوتا جس پولیمر گروپ ہوگا اچھا اس میں کیا ہوتا ہے آئیز آپ کو پتا ہے کہ کمپاؤنڈ کو کہتے ہیں جن کا molecule فارمولا سیم ہوتا ہے بس structure میں چینجنگ ہوتی ہے ایٹمز کی ری ایٹمز میں تھوڑا فرق ہوتا ہے ہائیڈوکسل کی جگہ پر ہائیڈروجن آ جاتا ہے ہائیڈروجن کی جگہ پر ہائیڈوکسل گروپ آ جاتا ہے اس طرح یہ ایٹمز ہوتی ہو جاتی ہے باقی ایٹم مولیکیل میں سیم ہوتے ہیں سب کے تو ایسے ایسے انزائیم جو کسی بھی ایک سبسٹینٹ کو اس کے آئیسومر کے اندر کنورٹ کر دیں تو ایسے انزائیم کو ہم آئیسومریز کہیں جیسے مثال کے طور پہ ہمارے پاس آگے جا کر ایک کمپاؤنڈ پڑھیں گے گلوکوز سکس فوسفیٹ یہ کمپاؤنڈ ہے ٹھیک ہے یہ ریسپیریشن کے پروسسس کے دوران ہمارے بوڈی کے اندر بنتا ہے گلوکوز سکس فوسفیٹ لیکن گلوکوز سکس فوسفیٹ اس ریسپیریشن کے پروسس کے دوران ہمارے بوڈی میں چینج ہوتا ہے فرکٹوز سکس فوسفیٹ کے اندر اب دونوں اگر آپ مولیکیول فارمولا دیکھیں گے تو فارمولا دونوں کا سیم ہوگا گلوکوز کا بھی فرکٹوز کا بھی فارمولا سے ہے اور کاربن نمبر چھے سے ایک ہائیڈیزن کو نکال کے فوسفیٹ کو ٹیج کر دیں یہ گلوکوز فرکٹوز کا فارمولا ہے بس ایک ہائیڈیزن کو کم کر کے اس کی جگہ پر فوسفیٹ لگا دیں دونوں کا جو فارمولا ہے فارمولا دونوں کا سیم بن گیا ٹھیک فارمولا دونوں یعنی جس نے اس کو کنورجن یعنی ایک کمپاؤنڈ کو اس کے آئیسومر میں کنورٹ کیا ہے اس کو آئیسومر اینزائم کہیں گے اس ہمارے پاس چھتا آخری گروپ ہے اینزائم کا جس کو کہتے ہیں لائیگیز اینزائم کا گروپ یہ لائیگیز آخری کلاس اینزائم کی اچھا لائیگیز جو ہے یہ انزائم کا کونسا گروپ ہے اس کو سمپل اس طریقہ جو اس کو یاد کرنے یا سمجھنے کہ وہ یہ تمام انزائم جو کنڈنسیشن کا پروسیس کرواتے ہیں کنڈنسیشن ہم چیکنی ٹھیکٹر نے پڑھ کر آ چکے ہیں اس کا لیکچر موجود ہے کنڈنسیشن کا پروسیس کروانے والے تمام انزائم کو لائیگیز انزائم کہتے ہیں جس میں مونومرز جو ہوتے ہیں وہ آپس میں کمبائن ہو کر پولیمرز بنانا شروع کر دیں ایسے پروسیس کو کنڈنسیشن کا پروسیس کہتے ہیں اور اس میں جو انوالو ہوتا ہے لائیگیز انزائم کا گروپ کہلاتا ہے لائیگیز کنڈنسیشن کے پروسیس ہے اور ایک ہوتا ہے ر ای پولیمرز انزائم جو ہمارے بوڑی کے اندر لائیگیز کی انزائم کے طور پر یوز ہوتے ہمارے پاس کلاسیفیکیشن انزائم کی تائپ آف ریکشن کس ٹائپ کا ریکشن اس کو کٹلائز کریں اس سبسن کے نام دیے